بسم اللہ الرحمن الرحیم زیف العیت قادی نے جنم ہی گدی نشینی سے لیا ہے گدی نشینوں نے اپنے بزرگوں کو بیج کر کھانے کا انتظام کچھ یوں کیا کہ ان کی قبروں کے مجاور بن کر بیٹھ کے شکل و صورت سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ سے انکاری ہیں اپنے بزرگوں کی بارش تاڑی والی شکل بھی پسند نہیں ہے وہ بھی پیسے کے چکر میں گدی نشین بنے بیٹھے ہیں زیر نظر ویڈیو میں آپ شاہ محمود کریشی صاحب کو دیکھ رہے ہوں گے اپنے مزار پر بیٹھے اپنے عقیدت مندوں کے بال کاٹ کر ان سے نظرانے وصول کیے جا رہے ہیں حصوف اس وقت حکومت وقت میں بھی شامل ہیں اپنی حکومت کی کسی مسئیبت کو اپنی کسی کرامت سے کم تو نہیں کر سکے زیف العیت قادی تو دیکھئے ان کے مریدین کا گھمان یہ ہے ان کے پیر صاحب ان پر نگے بان کی طرح ہیں اور ان کے تمام مصیبتوں کو یہ بال کاٹنے کے بعد اپنے سر لے لیں گے حالانکہ علماء اکرام نے بیعت کی شرط ہی یہ رکھی ہے کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے وہ ظاہر و باطن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطباہ کرنے والا ہو صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے والے کے ہاتھ پر تو بیعت کرنا کسی بھی مسلک کے کسی عالم دین کے نزدیک جائز نہیں ہم ان نام نہات گدی نشینوں کے حوالے سے آپ کو ایک خوبصورت حدیث سناتے چلیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں تھی تو وہ ہم میں سے نہیں وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے ہم ان گدی نشینوں سے پوچھتے ہیں کہ جس فلایت اور جس گدی نشینی کا آپ دعویٰ کیے ہوئے ہیں کیا آپ اس کے مستحق ہیں اگر آپ اس کے مستحق نہیں ہیں یا آپ میں وہ چیز موجود ہی نہیں ہے تو زبان حال سے اس دعویٰ کو کرنے کے بعد آپ اس حدیث کے مطابق کہاں کھڑے ہیں خود ہی سوچ لیجئے اللہ رب العزت کے ذات ایسے لوگوں سے ہمارے ایمانوں کو محفوظ رکھے آمین سم آمین